اسلام علیکم دن کا آغاز میں ایک حدیث کے ساتھ کرنا چاہوں گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا شہاب بھائی کو گھر سے نکلے ہوئے تقریباً 132 دن ہو چکے ہیں اور پہلے 105 سے 110 دنوں میں انہوں نے پاکستان پہنچ جانا تھا اب اس دوران وہ چھوٹے سے مسئلے بنتے رہے امبیسی آنا جانا لگا رہا اور آخر کار یہ بات سامنے آئی کہ فوراں آفیس سے جا کے ایک لیٹر ایشو کرانا پڑتا ہے اب وہی چیز جو ہے کل تو یہی کہا گیا تھا کہ اگلے دو دن میں سوال ہو جائے گی یعنی کہ آج گئی صاحب سے دیکھا جائے تو کل سوال ہو جائے گی اب اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ایسا ہو جائے آخر یہ مسئلہ یہاں پہ آکے بنا کیوں پہلے کیوں نہیں بنا کل والی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آج والی میں یہ دیکھ لیں کیونکہ کل کے دن میں میں نے اپنا ولوگ بھی ڈالا تھا اور انڈ میں جا کے وہ ساری بات بتائی تھی لیکن آج والی جو بات ہے یہ میں صرف شہاب بھائی کی ہی کر رہا ہوں اپنا ولوگ آج صبح کے ٹائم میں کوئی نہیں ڈال رہا ہوں میری ہر وقت کوشش ہوتی ہے کہ شہاب بھائی کی ٹیم کو تنگ کیے بغیر میں خود سے ریسرچ کروں چیزوں کو چیک کروں کہ آخر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کیا وجہ ہوگی کہ شہاب بھائی ابھی تک لیٹ ہو رہے ہیں اب دیکھیں شہاب بھائی ٹینشن میں ہیں یہ بات سب کو پتا ہے کہ انہوں نے آنا ہے ٹائم بھی کم رہ گیا ہے ٹھیک ہے دوسرا شہاب بھائی کی ٹیم بھی اس وقت اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ جلد از جلد شہاب بھائی اپنے سفر کو روانہ ہو جائیں ٹھیک ہے اور اس دوران اگر ہم ان کی ٹیم کو تنگ کریں ہاں بھی بتائیں ہمیں یہ کریں وہ کریں تو ان کو ذہنی طور پر ہم ایک طرح سے ٹینشن میں ڈالتے ہیں کوشش میری ہوتی ہے خود سے ریسرچ کروں خود سے چیزوں کو چیک کروں آخر کیا ایشو ہو سکتا ہے جو شہاب بھائی کی ٹیم نے مجھے بتایا ایشو اس کو میں مزید چیک کرتا ہوتا ہوں کہ اس پہ کتنا پروسیس لگ سکتا ہے کیا کیا چیزیں مزید آگے ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو وہی میں نے آپ کو بتانی ہے پاکستان میں جو لوگ ٹریولنگ کرتے ہوتے ہیں میری جب ان سے بات ہوئی کہ جیسے اب فور ایگزمپل کسی نے نیپال جانا ہے یا ادھر کے کسی کنٹری میں جانا ہے جو انڈین سائٹ کو لگتے ہیں دوسری طرف یعنی کہ ایک طرف پاکستان ہے دوسری طرف وہ جو دوسرے کنٹریز ہیں آپ کے اس طرف تو انڈیا کے لیے رولز وغیرہ جو ہیں وہ کافی لائٹ ہیں اگر آپ نے دوسری طرف جانا ہے یعنی پاکستانی سائٹ پہ نہیں دوسری طرف اگر آپ نے جانا ہے کسی بھی کنٹریز اور اگر آپ آتے ہیں پاکستانی سائٹ پہ اور اسلامی کنٹریز کی طرف جاتے ہیں پاکستان اسلامی کنٹری ہے ادھر آگے کی طرف سارے کے سارے اسلامی کنٹریز ہیں اگر آپ اس طرف جاتے ہیں اسلامی کنٹریز والی سائٹ پہ تو ان کے روز باقیوں سے کافی الگ ہیں اگر آپ زمینی راستے سے جاتے ہیں جہاز پہ جائیں گے شاید انڈینز کو ویزا ان آرائیول بھی مل جاتا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے نا لیکن اگر آپ نے راستے سے جانا ہے تو آپ کو آرمی سے ہو کے آپ کو جس بھی کنٹری سے گزریں گے وہاں کی آرمی سے ہو کے جانا پڑے گا سوال جواب آرمی والے کریں گے کیوں جانا ہے کیا ہے فارم وغیرہ وہی چیک کریں گے لیکن اگر آپ زمینی راستے سے جاتے ہیں یعنی کہ بورڈر ٹو بورڈر والے راستے سے جاتے ہیں تو بائی ائر والے رول اور زمین والے رول یعنی بورڈر ٹو بورڈر ٹرانزٹ ویزے والے رولز الگ ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ اگر آپ آسان الفاظ میں اس چیز کو سمائنا چاہتے ہیں تو اب جیسے یہاں سے انڈیا سے پاکستان سے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں انڈیا میں یہ آدھار کارڈ وغیرہ جو ہوتا ہے یہ اس کی کوپی وغیرہ آئی تنگ دینی پڑتی ہوگی جیسے پاکستان میں آئی ڈی کارڈ کی کوپی لگتی ہے پاسپورٹ سائز دو تصویریں ہوتی ہیں فارم فیل کرنا پڑتا ہے اور بہت ہی آسان طریقہ یہی طریقہ ہے اس کا ٹھیک ہے اور within some days آپ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کب جانے اگر عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور اگر حج کرنے جا رہے ہیں تو اس کی قرآن دازی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور الحمدللہ سب کا ہی نام آجاتا ہے تقریباً نہ آئے تو پھر اگلی بار انشاءاللہ آ جاتا ہوتا ہے یہی چیز اگر آپ زمینی راستے سے کرنا چاہتے ہیں بسوں کے ذریعے پیدل یا کسی اور طریقے سے تو اس کے لیے آپ کو ہر بورڈر پر ٹرانزٹ ویزا دکھانا پڑتا ہے اپنی ڈاکومنٹس دکھانے پڑتے ہیں پر اگزمپل میں پاکستان سے ایران کی طرف گیا ہوں تافتان بورڈر پر مجھے روک لیا جائے گا پوچھا جائے گا کتنے دن میں آپ نے یہاں سے نکلنا ہے اور مجھے پہلے یہ چیزیں کلیئر کرنی پڑیں گی کہ میں نے دو مہینے میں نکلنا ہے تین مہینے میں نکلنا ہے جتنے عرصے کا میں کہوں گا اتنے عرصے میں مجھے وہاں سے گزر جانا ہوگا پھر اسی طرح ایراک آ گیا تین دن میں نکلنا چاہتا ہوں دو دن میں نکلنا چاہتا ہوں وہاں سے چار دن میں وہ پہلے کلئر کروں گا میں ان کو ٹھیک ہے اس طرح سے ہوتا ہے یعنی کہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں بھائے ائر گئے ہو کچھ بھی نہیں ہے زمینی راستے سے گئے ہو بہت زیادہ چیزیں ہیں بہت مشکلات ہیں پہلی مشکل شاہب بھائی کو پاکستان سے جو آ رہی ہے یہی مشکلیں آگے جا کے آنی ہیں ابھی تو انڈیا میں ہیں وہ کیونکہ اگر وہ پاکستان ہوتے یا پھر ایران ہوتے تو ادھر یہ مسئلے آتے تو انہوں نے ذہنی طور پر بہت زیادہ متاثر ہونا تھا یہ ساری باتیں میں آپ سے اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے خود بھی پیدل حج کے لئے جانا ہے جو جو چیزیں ہوتی ہیں جو جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری میں خود بھی دیکھ رہا ہوں کہ تاکہ مجھے جب میں نکلوں کوئی مسئلہ نہ آئے مجھے امید ہے کہ آپ کو ساری بات کی سمجھ آ چکی ہوگی پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو مجھے کمٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میں کوشش کروں گا کہ اس سے بھی زیادہ مزید آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ کیا کیا مسئلے ہوتے ہیں اور کن مسئلوں سے شاہ بھائی گزر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک بار پھر سے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ شاہی امام پنجاب اور ان کے بھائی مستقیم صاحب بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے مسائل جلد از جلد حل ہو جائیں جہاں تک مجھے لگتا ہے ویسے میں نے یہ بات پوچھی نہیں ہے کسی سے جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ شاہ بھائی کو کیونکہ پاکستان میں یہ والا ایشو آیا ہے تو شاہ بھائی کی ٹیم کوشش کر رہی ہے کتنے بھی کنٹریز سے شاہ بھائی نے گزرنا ہے اگر مزید کوئی ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں تو وہ شاہ بھائی کی ٹیم پورا کر رہی ہوگی اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دوں کہ گرمیاں بھی پوری طرح سے گئی نہیں ہیں یہاں پہ یہ باؤل وغیرہ پڑے ہوئے ہیں تو ان میں پانی ختم ہو گیا ہے اٹس مین کے جو پرندے آتے ہیں پینے کے لیے وہ سارا پانی پی گئے ہیں اب میں جاؤں گا نیچے مطلب کہ چھت پہ آیا ہو نا یہ نیچے جاؤں گا نیچے جا کے میں نے پانی لے کے آنا ان کے لیے ان کو پانی ڈالتا ہوں اور اس ویڈیو کا پھر اختتام کر دیتا ہوں اچھا جی پانی میں لے آئی ہوں میں ڈالتے ہیں اس کو یہ تو کم پڑ گیا ہے مزید لے کے آنا پڑے گا اس میں پانی نہیں ڈالتے ہوں گے بچے وغیرہ تو ویسے سو رہے ہیں تھوڑے دیر میں میں ان سے پوچھ لوں گا کہ آخر یہ کیا ڈالتے ہوتے ہیں پانی تھوڑا سا کم پڑ گیا ہے یہ ہے پانی اس میں اور اس میں کیا ڈالتے ہیں اس میں کیا ڈالتے ہیں یہ میں نے پوچھنا ہے میرے اوپر سے جہاز گزر رہا ہے یہ جہاز جا رہا ہے کافی نیچے جا رہا ہے چلو جہاز میں جہاں جانا ہے ہم نے تو ادھر پانی ڈالنا ہے ابھی ٹھیک ہے اس میں کیا ڈالتے ہیں اس میں کیا ڈالتے ہیں بچے ابھی سو رہے ہیں جیسے وہ اٹھیں گے میں ان سے پوچھ لوں گا ابھی میں اس ویڈیو کا اینڈ کرنے لگا ہوں پانی میں ڈال لوں گا دوبارہ سے اور آج کا شام کا ویلوگ کافی سپیشل ہوگا ٹھیک ہے لازمی دیکھئے گا پھر ملیں گے اب شام کے ٹائم میں تب تک کے لیے اللہ حافظ